سو دوستو جس طرح سے ہم نے ایک کوسی نگر ٹرین کے بارے میں ساری جانکاری آپ کو دیا ہے اگر آپ کسی اور ٹرین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے سو نمسکار دوستو میں ویجیس انکر چوخان سواگت کرتا ہوں گا تو بھی کیس کیانگنگا یوٹیوب چینل میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم ٹرین نمبر دس سولہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کی گورک پور سے لوکمان تیلیک ٹرمیر تک چلتی ہے جس کا نام ہے کوسی نگر ایکسپریس اور یہ کوویڈ نائنٹین کے تحت چلائی آ رہی ہے تو آج کس ویڈیو آپ کو میں شاری جانکاری دوں گا جیسے کی یہ ٹرین کتنا وجہ گورک پور سے نکلتی ہے کون سے سٹاپ پہ کتنا وجہ پہنچاتی ہے اور کون سے کلاس میں آپ اس کا ٹکٹ لیتے ہیں تو آپ کو کتنا قرائیہ لگنے والا ہے آج کس ویڈیو آپ کو ساری جانکاری ملنے والی ہے سو پلیس دوستوں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نوٹیفکیٹن بیل کو آل کر لیجئے اور اس ویڈیو کو سرک سے لے کے لاش تک ضرور دیکھئے سو دوستوں میں اس چینل پہ آئی آر سیٹی سے ریلے سے اپ ڈیٹ اور نیو ٹرین کے بارے میں جانکاری دیتے رہتا ہوں تو دوستوں ہم نے اس ٹرین کی ساری انفرمیشن ہم نے لیک لکھایا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دوستوں گاڑی گورہ پور سے لوکمان تیلیکٹرمیر تک کیلئے چلائی جاتی ہے اور یہ ایک ایکسپریس ٹیر ہے اس کے پہلے یہ کوسی نگر ایکسپریس کے نام سے چلائی جاتی تھی اور آج بھی کوسی نگر ایکسپریس کے نام سے چلائی جاری ہے دوستوں یہ کوویڈ نائنٹین کے تحتی سپیشل ٹرین چلائی جاری ہے دوستوں یہ سبتاہ میں پورے دن گاڑی چلتی ہے بات کریں تو یہاں پہ جو فرسٹ ایسی ہے اسے ہٹا دیا گیا ہے اس کے پہلے اس میں فرسٹ ایسی ہوا کرتا تھا کوبیٹ کے پہلے یہاں پہ سیکنڈ ایسی ہے تھرڈ ایسی ہے سلیپر ہے چالو لے سکتے ہیں یہاں پہ دوستوں اگر سیکنڈ ایسی کی بات کی جائے تو یہاں پہ دو ہزار پانسو پچھتر روپے کا سیکنڈ ایسی کا فیئر آتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ تھرڈ ایسی کا ٹکٹ لیتے ہیں تو ایک ہزار سال سو پچھتر روپے آتا ہے یہاں پہ اگر آپ اس کا سلیپر کا ٹکٹ لیتے ہیں تو چھ سو پینسٹ روپے لگنے والا ہے اور اگر آپ چالو کا ٹکٹ لیتے ہیں تو چار سو دس روپے لگنے والا ہے یہاں پہ تدکال میں اگر بات کی جائے تو یہاں پہ آپ اگر سیکنڈ ایسی کا ٹکٹ لیتے ہیں تتکال میں تو 3100 پڑھنے والا ہے اور اگر آپ تھرڈ ایسی کا تتکال ٹکٹ لیتے ہیں تو 2195 روپے اور اگر آپ سلیپر کا تتکال ٹکٹ لیتے ہیں تو 860 روپے لگنے والا ہے اور اگر آپ چالو کا تتکال ٹکٹ لیتے ہیں تو 425 روپے کا فیئر کرایا جانے والا ہے یہ گاڑی دوستو 1693 کلومیٹر کی دوری تین کرتی ہے اور 33 گھنٹہ 20 میرے میں اپنے دوری کو تین کرتی ہے دوستو اس گاڑی کے اگر ایوریج سپیڈ کی بات کی جائے اس روڈ پہ تو 54 کی سپیڈ ہے یعنی 54 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کے حساب سے یہ گاڑی چلتی ہے اور اس گاڑی کے دوستو ٹوٹل 47 اسٹوپیج ہے یعنی 47 اس گاڑی کے ٹوٹل 47 اسٹوپیج ہے اور یہ گورکپور سے لکمان تلک تنمیت تک 47 جگہوں پہ یہ گاڑی رک ہے جو کہ ہے بھونان اور یہاں پہ دوستو گاڑی 20 بچ کے 36 میرے پہ پہنچاتی ہے یہاں پہ اس کا دو میرے کا اسٹوپ ہوتا ہے 95 کلومیٹر کی دوری یہاں تک یہ گاڑی چلتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا پانچوان نمبر اسٹاپ ہوتا ہے جو کی ہے منکاپور اور یہاں پہ دوستوں گاڑی 213 پہ پہنچاتی ہے دو منٹ کا اس کا یہاں پہ ٹھہراؤ ہوتا ہے اور 126 کلومیٹر کی دوری تینک کرتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا اگلا اسٹاپ آتا ہے جو کی ہے گونڈا جگسن اور یہاں پہ دوستوں 21 بچ کے 40 منٹ پہ گاڑی پہنچاتی ہے پانچ منٹ کا اس کا یہاں پہ اسٹاپ ہوتا ہے اور 154 کلومیٹر کی دوری تینک کرتی ہے اس کے بعد اس ساتھوئے نمبر اسٹوف آتا ہے جو ki ہے بارہ بنکی اور بارہ بنکی دوستوں تیئیس بچ کے اٹھائیس میٹے پہنچتی ہے دو منٹ کا اسٹوف ہوتا ہے اور یہاں پہ دو سو تیرالیس کلومیٹر کی دوری تینک کرتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا بادشان نگر اسٹوف آتا ہے جو ki لگنو میں پڑتا ہے اور یہاں پہ بارہ بچ کے پانچ میں پندرے منٹ پہ پہنچاتی ہے تین منٹ کا ٹھہراؤ لیتی ہے اور دو سو سٹھ کلومیٹر کی دوری یہاں تک یہ گاڑی تین کرتے ہیں اور یہاں پہ بادثان اگر میں اس گاڑی کو دوسرا دن لگ جاتا ہے یعنی اب یہاں سے بارہ بچ جاتے ہیں تو اس گاڑی کو دوسرا دن لگتے ہیں اس کے بعد دوستوں اس کا نو نمبر اسٹا پاتا ہے جو کی ہے ایس باغ اور یہاں پہ بارہ چالیس کو گاڑی پہنچاتی ہے دس منٹ کا یہاں پہ ٹھہراؤ لیتی ہے اور دو سو چھہتر کلومیٹر کی دوری تین کرتی ہے کل کیوں گاڑی gitباٹ کرو ہے اس لکے دو سال اکار کان پور سنٹر لسٹو پریز پریزی Ripidé تائجی جفتی ہے یعناس נvilی نور کیا گارہ dicht جب روہی طرف کلی گاڑیت ہیں ہیں اور تھے اور سلازہ کلو میٹر کی دوری جاہاں ولی چاہتی ہے اس کے لئے گاڑی دو سلازہ متن�� شادئی سالان یقان chorی بھی تھہراع ہو لیتی ہے اس کے بعد دوستو جنہیں اس کا چودہ نمبر اسٹارپ آتا ہی جو کی ہے کالپی اوریاں پر گاڑی جیسا تین بچ کے 40 منٹ پہ پہنچاتی ہے یہاں پر بھی دو منٹ کا تہہراع ہو لیتی ہے اور اس کے بعد دوستو اس کا اگلہ اسٹارپ آتا ہے جو کی ہے ارہوئی اور ارہوئی میں دوستو یہ گاڑی تو چار بچ کے چودہ می رنٹ پہ پہنچاتی ہے دو منٹ کا اٹھاora ہوتا ہے اور چار سا اٹھائون کلیمیٹر کی دوری یہاں تک یہ گاڑی تنک تھی ہے اس کے بعد دوستو اس کا اگلا استوائل آتا ہے جو پہتا ہے جو کہ ایٹا دیکھو پہنچتے ہیں جیسا و آئیترünüz موزتے ہیں اور ایٹا ٹھیک سین گورنگ گاڑی دوستویں چار بج کے 49 مTIP پہ پہنچاتی ہے دو منٹ کا Steoop رہتا ہے اس کے بعد دوستو انس کا سترہ نمبر اور جہانسی میں دوستوں گاڑی 6 بچ کے 30 میٹ پہ پہنچتی ہے دس میٹ کا ٹھہراؤ رہتا ہے اور جہانسی تک 572 کم کی دوری یہ گاڑی تائیں کرتی ہے اور یہاں پہ دوستوں گاڑی 7 بچ کے 5 میٹ پہ پہنچاتی ہے اور یہاں تک gاڑی 592 کلومیٹر کے دوری تائیں کرتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا اگلائی کم نہ پہتا ہے جو کی ہے بیس نمبر اور یہ ہے للیت پور جکسن للیت پور میں سات بچ کے باؤنڈ میٹ پہ گاڑی پہنچاتی ہے دو منٹ کا اسٹاپ ہوتا ہے اس کے بعد دوستوں اس کا اگلا اسٹاپ آتا ہے جو کی ہے ایک کس نمبر اور یہاں پہ گاڑی پہنچاتی ہے بینہ جکسن نو بچ کے پہتالیس منٹ پہ اور یہاں پہ دوستوں پانچ منٹ کا ٹھہراؤ لیتی ہے اس کے بعد دوستوں اس گاڑی کو بائیس نمبر اسٹاپ آتے ہیں اور یہاں پہ گنج باسودھا یہاں پہ پڑھتا ہے اور یہاں پہ دوسٹوں دس بچ کے چھوڑیس سو gute پہ گاری پہنچاتی ہے یہ ممنٹ کا ٹہے راؤ لیتی ہے اس کی آب دوسٹوں اس کا تیس نمبر اسٹ ہا پاتا ہے جو کی ہے ویدیتا اور یہاں پہ دوسٹوں دس وچ کے چھوٹین میٹس پہ گاری پہنچاتی ہے یہاں پہ دو ہیں ممنٹ کا ٹھہا راؤ لیتی ہے اور آٹھ سو دس کلی میٹر کی ضروری یہاں تک یہ گارہ ٹے کرتی ہے اس کے بعد دوستوں اس گاڑی کا چوبیس نمبر شٹاپ آتا ہے جو کی ہے بھوپال جکشن اور یہ مدھ پردیس میں آ جاتی ہے گاڑی یہاں پہ یہاں پہ دوستوں گیارہ بچ کے پچاس میٹ پہ پہنچ میٹ پہ پہنچ میٹ کا ٹھہراؤ لیتی ہے اور گورہ پور سے مدھ پردیس تک آٹھ سو تیر سٹھ کلومیٹر کی دوری یہاں تک تینک کرتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا پچیس نمبر شٹاپ آتا ہے جو کی ہے حویب گنز اور یہاں پہ بارہ سات پہ گاڑی پہنچتی ہے دو منٹ کا ٹھہراؤ لیتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا چھبیس نمبر شٹاپ آتا ہے جو کی ہے مندی دیپ اور یہاں پہ دوستوں گاڑی بارہ بچ کے بائیس میٹ پہ پہنچتی ہے دو منٹ کا ٹھہراؤ لیتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا 27 نمبر اسٹاپ آتا ہے جو کی ہے حسنگ آباد اور یہاں پہ دوستوں گاڑی 13 بج کے 16 میٹ پہ پہنچاتی ہے دو منٹ کا اسٹاپ لیتی ہے اور 937 کلومیٹر کی دوری یہاں تک یہ گاڑی تینک کرتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا 28 نمبر اسٹاپ آتا ہے جو کی ہے اٹارتری زگسن اور یہاں پہ دوستوں گاڑی 13 بج کے 40 میٹ پہ پہنچاتی ہے دس میرٹ کا ٹھہراو رہتا ہے یہاں پر اور نو سو پچھپن کلومیٹر کی دوری یہاں تک یہ گاڑی تہہ کرتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا انتیس نمبر سٹا پاتا ہے اور جو کی ہے ٹیمرنی اور ٹیمرنی میں دوستوں گاڑی ایک چودہ بچ کے چواریس منٹ پر پہنچاتی ہے دو میرٹ کا ٹھہراو لیتی ہے اور ایک ہزار سولہ کلومیٹر کی دوری یہاں تک یہ گاڑی تہہ کرتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا تیس نمبر رشٹاپ آتا ہے جو کی ہے ہردان زکسن اور یہاں پہ دوستوں گاڑی چودہ بچ کے اٹھانو میٹ پہ پہنچاتی ہے دو منٹ کا رشٹاپ رہتا ہے اور ایک ہزارتیس کلومیٹر کی دوری یہاں تک یہ گاڑی تینک کرتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا اکتیس نمبر رشٹاپ آتا ہے جو کی ہے کھرکیاں اور یہاں پہ گاڑی پندر بچ پچیس منٹ پہ پہنچاتی ہے دو منٹ کا ٹھہراؤ رہتا ہے اس کے بعد دوستوں اس کا 32 نمبر رشتہ پاتا ہے جو کی ہے کھنڈوہ اور کھنڈوہ دوستوں مہاراشت اور مدھ پردیس کا بارڈر ہوتا ہے اور یہاں پہ دوستوں گاڑی 16 بج کے 40 میٹ پہ پہنچاتی ہے 3 منٹ کا ٹھہراؤ لیتی ہے اور یہاں تک گاڑی دوستوں 138 کلومیٹر کی دوری تینک کرتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا نیپان اگر رشتہ پاتا ہے جو کی 33 نمبر ہے اور گاڑی یہاں پہ 17 بج کے 33 میٹ پہ پہنچتی ہے 2 منٹ کا ٹھہراؤ لیتی ہے اور 1181 کلومیٹر کی دوری یہاں تک گاڑی پہنگ کرتی ہے اور اس کے بعد دوستوں اس کا 34 نمبر Chat job آتا ہے برہانپور یہاں پہ 17 بج کے 48 میٹ پہ پہنچتی ہے 2 منٹ کا یہاں پہ ٹھہراؤ رہتا ہے اس کے بعد دوستوں اس کا 35 نمبر tiếpہ پہ پاتا ہے جو ہے راویر اور یہاں پہ دوستوں گاڑی 18 بج کے 6 منٹ پہ پہ پہنچتی ہے دو منٹ کا ٹھہراؤ لیتی ہے اس کے بعد دوستوں 36 نمبر اسٹوپ آتا ہے جو کی ہے بھوشاول جگسن اور یہاں پہ دوستوں گاڑی 18 بج کے 45 منٹ پہ پہنچتی ہے پانچ منٹ کا ٹھہراؤ لیتی ہے اور بارہ سو باسوٹ کلومیٹر کی دوری یہاں تک گاڑی تینک کرتی ہے بھوشاول جگسن تک اس کے بعد دوستوں جلگاؤں پڑتا ہے جلگاؤں میں دوستوں گاڑی 19 بج کے 33 منٹ پہ پہنچتی ہے دو منٹ کا ٹھہراؤ لیتی ہے اور اس کے بعد دوستوں اس کا آگلا نمبر جو اسٹوپ آتا ہے جو کی ہے 38 نمبر اور پچورہ جگسن یہاں پہ دوستوں گاڑی 19 بج کے 46 منٹ پہ پہنچتی ہے دو منٹ کا یہاں تک ٹھہراؤ لیتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا 49 نمبر اسٹوپ آتا ہے جو کی ہے 40 گاؤں جگسن اور یہاں پہ گاڑی دوستوں 20 بج کے 38 منٹ پہ پہنچتی ہے اور یہاں پہ دوستوں گاڑی دو میریٹ رکھتی ہے اور تیرہ سو اٹھتر کلی میٹر کی دوری یہاں تک یہ گاڑی تینک کرتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا چالیش نمبر اسٹاپ آتا ہے جو کی ہے نندگاہ اور یہاں پہ دوستوں گاڑی اکیس بچ کے تیس میٹر پہنچتی ہے دو میریٹ کا ٹھہراؤ لیتی ہے اس کے بعد دوستوں اس گاڑی کا منمار زکسن اسٹاپ آتا ہے اور یہاں پہ 21 بچ کے 43 میٹ پہ پہنچتی ہے پانچ منٹ کا اسٹاپ ہوتا ہے اور 1446 کلومیٹر کی دوری یہاں تک یہ گاڑی تینک کرتی ہے اس کے بعد دوستوں اس گاڑی کا ناسک روڈ اسٹاپ آتا ہے اور یہ گاڑی 22 بچ کے 43 میٹ پہ پہنچتی ہے پانچ منٹ کا ٹھہراؤ رہتا ہے اور 1519 کلومیٹر کی دوری یہاں تک یہ گاڑی تینک کرتی ہے اس کے بعد دوستوں 43 نمبر اس کا اسٹاپ آتا ہے جو کی ہے دیولالی اور یہاں پہ دوستوں گاڑی بائیس بچ کے اٹھان میٹ پہ پہنچتی ہے دو منٹ کا یہاں پہ ٹھہرا ہو رہتا ہے اس کے بعد دوستوں اس کا چگوالش نمبر اسٹاپ آتا ہے جو کی ہے ایگت پوری اور ایگت پوری گاڑی پہنچاتی ہے بارہ بچ کے پیتالیس میٹ پہ پانچ میٹ کا اس کا یہاں پہ اسٹاپ ہوتا ہے اور یہاں تک گاڑی پندر سون انتر کلومیٹر کی دوری تینک کرتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا پیتالیس نمبر اسٹاپ آتا ہے جو کی ہے کلیان زکسن اور یہاں پہ دوستوں گاڑی دو بچ کے بائیالیس میٹ پہ پہنچتی ہے رات کو اور یہاں پہ دوستوں تین میٹ کا ٹھہرا ہو لیتی ہے اور سولہ سو تیرانوے کلومیٹر کی دوری یہاں تک گاڑی تینک کرتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا اگلا اسٹاپ آتا ہے تھانے اور تھانے میں دوستوں گاڑی تین بج کے دو میٹ پہ پہنچتی ہے تین میٹ کا یہاں پہشٹ آف ہوتا ہے اور یہاں پہ سولہ سو تیتر کلومیٹر کی دوری تین کرتی ہے اس کے بعد دوستوں اس کا سنتالیس نمبر آتا ہے اور یہ اس گاڑی کا لاشٹ سٹاپ ہے اور چار بیس کو گاڑی یہاں پہ صبح میں لوگ مانتی لگ ٹرمینٹ اسٹیشن پہ پہنچاتی ہے اور یہاں تک اپنے پوری دیشٹینیشن کو یہ گاڑی تین کرتی ہے سولہ سو نبی کلومیٹر جس طرح سے ہم نے کوسی نگر ٹرین کے بارے میں ساری جانکاری آپ کو دیا ہے اگر آپ کسی اور ٹرین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جرور پوچھئے میں جل سے جل ریپلائی دینے کی کوشیز کروں گا سو دوستوں فائنالی آج کی اس ویڈیو میں بسیا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سسکرائب کر دیجئے پھر ملتے ہیں کہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائن وندے مات رہو